البتہ یہ بات جان لیجئے میں تجزیہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں حضور کا مرتبہ اور مقام بیان کرنے کی کوشش آپ کی توہین پر منتج ہوتی ہے وجہ کیا ہے اگر آپ کسی کے مرتبہ مقام کو اس کے اصل مقام کے مطابق بیان نہیں کر سکتے تو کہیں نیچے ہی گریں گے نا ممکن ہے کہ حضور کے مرتبہ مقام کو ہم بیان کر سکیں سیدھی اسی بات ہے کسی ڈاکٹر کا کیا مقام ہے اپنے فن میں وہ ڈاکٹر ہی سمجھ سکتا ہے کسی انجنئر کا کیا مقام ہے اپنے فن میں وہ کوئی انجنئر ہی سمجھے گا تو حضور کا کیا مقام ہے کوئی نبی اور رسول ہی سمجھ سکتا ہے وہ بھی نہیں سمجھ سکتا کیوں نیچے سے اپنے اوپر والے کا پورا ادراک ممکن نہیں ہوتا اوپر والے کو پورا ادراک ہو سکتا ہے نیچے والے کا ظاہر بات ہے کہ حضور سب سے اونچے ہیں سب سے اوپر ہیں افضل الانبیاء ہیں افضلهم اس اعتبار سے وہ لطیفہ ہے کہ کسی جگہ پر کسی دہاتی کی کوئی مدد کر دی کسی ڈپٹی کمشنر نے شاید کہیں وہ کسی جگہ ڈوب رہا تھا بچا لیا انہوں نے کہا رب تینو پٹواری کرے اب یہ اس کی توہین ہوئی کیا ہوا اسے کیا بتا یہ ڈپٹی کمشنر کس بلا کا نام ہوتا ہے اس کا کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے تو حضور کے مرتبہ اور مقام کو کسی درجے میں جاننے والے صرف انبیاء ہیں کلی طور پر جاننے والے صرف اللہ کی ذات ہیں اور کوئی آپ بیان کریں گے تو کہیں نہ کہیں نیچے رہ جائیں گے آپ کو کیا پتہ یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کے پاس راک گزارتا ہوں ابیت و اندہ ربی وہ یتمنی و یسقین وہ مجھے کھلاتا ہے پھلاتا ہے میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی شب مراج میں جو مشہدات ہوئے ہم سمجھ سکتے ہیں جبکہ اس میری کے درخت کو ڈھاپے ہوئے تھا جو ڈھاپے ہوئے تھا تم نہیں جان سکتے کیا ڈھاپے ہوئے تھا کیا بیان کریں گے آپ کہ حضور کا مشہدہ کیا تھا اگر ہمارے لئے کسی درجے میں بھی اس کا ادراک اور فہم ممکن ہوتا تو اللہ بیان کرتا ہے جبکہ اس میری کے درخت کو ڈھاپے ہوئے تھا جو ڈھاپے ہوئے تھا بس تم نہیں جان سکتے ہیں اس اعتبار سے شیخ سادی کے بھی یہ ربائی جو ہے مبنی برحق ہے صد فی صد یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہك المرین لقد دوور القمر اے جمال اور کبال والے اے سید البشر تمام انسانوں کے سندار آپ کے تیرے انور کی روشنی ہی سے چہاند کو روشنی ملی ہے ممکن ہی نہیں ہے آپ کی سنا جتنا کہ اس کا حق ہے یہ بات میں نے بیان کی ہے آپ آپ نے شیر کے انداز میں پہلے سنی ہوگی لیکن میں نے اس کا تحضیح کر کے بتا ممکن ہی نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ حضور کے مقابل مرتبے کو بیان کر سکے جو کوشش کرتا ہے جرت کر رہا ہے جسارت کر رہا ہے کہیں نہ کہیں کوہین کا مرتقب ہو جائے گا ہاں بحیثیتیں مشر ہم پہچاند سکتے ہیں حضور باپ کیسے تھے حضور شوہر کیسے تھے یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا حضور حاکم کیسے تھے حضور منصف کیسے تھے حضور سمسالار کیسے تھے تمام جو بھی حیثیتیں ہو سکتے ہیں دنیا میں انسان کی وہ تمام حیثیتیں جمع ہیں حضور کے ذات کے اندر دائی بھی ہیں مبلغ بھی ہیں معلم بھی ہیں مربی بھی ہیں مزکی بھی ہیں سفے سالار بھی ہیں صدر مملکت بھی ہیں کیا نہیں ہے ہر ایک کے لئے اسوا ہے ہر ایک کے لئے اسوا ہے سفے سالار بھی ہیں